تو میں نے سمجھتا کہ ایک بازمیر آرٹسٹ اور ایک حساس آرٹسٹ اور ایک باشعور آرٹسٹ کبھی بھی شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر کبھی بھی اپنے سماج کی تبدیلی کے اس عمل سے کٹ سکتا ہے اور چونکہ جو آپ کی بات کا آخری حصہ ہو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست دو قسم کی ہے ایک سیاست سماج کو بگاڑنے کی سیاست ہے ایک سماج اس سماج کے سٹیٹسکو کو برقر نہیں سکتے ایک سیاست کا جوہر انقلابی ہے اس کے کوئی ذاتی مفادات نہیں ہے گروہی مفادات نہیں ہے وہ سیاست اس سماج کو تبدیل کرنے کے عمل کا ایک بڑا شعبہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک تخلیقی آرٹسٹ اور ایک ذمہ دار فرشناس سیاسی تارکنیہ سیاست کے عمل کے دوران ایک فطری رشتہ بنتا ہے جس کو ہم کبھی جو دانے کی سکتے ہیں اچھا جانبی عام طرح پر جو خاص طور پر رومنٹسن کی مومنٹ ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے جو ہیں رجانات لٹرچر کے اندر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے بسکرلی آرٹسٹ ہوتا ہے وہ تو بڑا نفاست پسند ہو نازک خیالی کو پینٹ کرنے والا جمالیات کو پینٹ کرنے والا نیچر کو پنکھڑی کو شہر میں اور لفظوں میں بدلنے والا بندہ ہے شخص ہے اور اس کا جوہر ہی ہے کہ وہ نیچر سے بیوٹی پشید کرتے وہ اپنے رنگوں میں پیش کرتا ہے تو یہ جو فکر کی بوجھ ہے یہ جو مسائل اور سماج کو بدلنے کے خوابوں کا جو بوجھ ہے وہ ایک پنکھڑی اٹھا نہیں سکتی میں نے نارانڈ شام کا بیگ شہر تھا کہ پنکھڑی اکڑی اکڑی آگ لگائیں آنکھ کی امہ تو کیا یہ لازم ہے کہ آرٹسٹ کو یہ کام جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کرنا چاہیے کسی بھی طرح وہ اس کی ذمہ داری میں آتا ہے یہ ساگی جو سوال آپ نے کیا ہے یہ بڑا سوال بنیادی ہے اور یہاں صرف لاؤتی کی محفل میں نہیں ہو رہا یہ صدیوں سے اس سوال نے سفر کیا ہے اور صدیوں سے اس سوال کے جواب میں جوابات آتے رہی ہیں میرا جواب اس میں یہ ہے کہ آرٹسٹ سے آنے سے پہلے ایک اگر بنیادی بات ہم سمجھ لیتے ہیں کہ انسان اس پوری نیچر کی وہ واحد اسپیشی ہے واحد وہ ہستی ہے جس کا آدھا وجود فطرت میں ہے تو آدھا وجود اس کا سماج میں جہاں وہ فطرت کی حسناکیوں کو اس کی جمالیات کو اس کی خوبصورتیوں کو اس کی کیفیات کو اس کی اکسو جو بھی کچھ ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے اس کو اپنی روح میں لے لیتا ہے آرٹسٹ اس کو ڈپک کرتا ہے اس کو جیسا وہ ہے وہ اس کی تقلیق کرتا ہے اور جیسا اس کو مزید دیکھنے کی خواہش ہے اس کو وہ کریئٹ کرتا ہے تو بیٹ وقت اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ سماج میں بھی رہتا ہے اور سماج کے اندر بھی دونوں بات ہیں تو ایک آرٹسٹ کو جہاں فطرت کا حسن اپیل کرتا ہے اور وہ اس کو ری کریئٹ کرتا ہے جب ایک آرٹسٹ کو سماج کے اندر بھی بہت سی حسناتیاں ہیں اور بیوٹیفل ایک پہلو جمالیاتی محبت جس کی ابھی شبلم نے آبی کبیر کا جو بھیت جو بھجم گایا لوف ہے اتنا حسین ایکسپریشن تھا کبیر کا اور ویسا ہی حسین اس آرٹسٹ نے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو آرٹسٹ ہے وہ چونکہ سماج کا وہ فطرت کا ہے سی بھی اپنا کی انسپریشن لیتا ہے لیکن وہ آرٹسٹ سماج کا حصہ ہوتے ہوئے سماج کی جو جمالیات ہے اس سے بھی متواصل ہوتا ہے لیکن جو سماج کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو جمالیات کی دشمن ہیں جو انسان کی خوشی کی دشمن ہیں انسان کی آزادی کی دشمن ہیں جو انسان کی ایک لیبریشن کے درمیان رکاوٹ ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آرٹسٹ فطرت کی حسن کو اتنا پسند کرتا ہو اس کو ریکریئٹ کرتا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آرٹسٹ اپنے سماج کے اندر وہ تمام پہلو وہ تمام اناثر اور عوامل جو ایک انسان کی انر لیبریشن کی راہ میں رکاوٹ ہے اور اس دنیا کو حسین بنانے کی راہ میں رکاوٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پہلو کو ہی لے لیں کہ آرٹسٹ کا تعلق جمالیات سے ہے اس کا تعلق اس فطرت اور سماج کی حسن سے ہے تو جو اس کی راہ میں رکاوٹیں ہیں اس سماج کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آرٹسٹ کو وہ تمام پہلو بھی ویسا ہی اپیل کرتے ہیں اور یہی سبب ہے کہ برناٹ شاہ اور فیبین سوسائیٹی کا حصہ تھا اور وہ فیبین سوسائیٹی جو ہے وہ انگلین کے گلیوں میں سرکوں میں تھیٹر کرتے تھے اور وہاں وہ مقال میں اسی طرح ہی کرتی تھے اور والٹیا جیسا بڑا آدمی وہ اب خود جا کے اپنے پلیز کرتا تھا وکٹر ہیوگو کیوں یہ وکٹر ہیوگو واحد آدمی تھا بڑا سیلیویشن اس کی ہوئی تھی سبب یہ تھا کہ یہ وہ آرٹسٹ ہیں یہ وہ لوگ تھے کہ جہاں فطرت پسند تھے وہاں وہ سماج کی قرب کو محسوس کرتے تھے اور یہی صورتحال آپ دنیا کے ہر زبان ہر کتے کی شاری کی وقت میں انسان لے سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آرٹسٹ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی جماعت کا حصہ ہو یہ تو ضروری نہیں کہ وہ عملاً کسی ذابطہ سیاست کا حصہ ہو لیکن اگر ہمارا سیاست کا تصور اتنا محدود نہیں ہے کہ وہ صرف تنظیمی نہیں ہوتی سیاست ایک انقلابی سیاست کا مطلب ہے کہ اس سماج کو ہم اس حالت میں قبول نہیں کرتے اور جو ہمارے آدرشوں کا اور تصورات کا ایک سماج ہے اس کی تشکیل میں اپنا رون پلے کرتے ہیں تو ایک آرٹسٹ اس ہماگیر عمل سے میں سمجھتا ہوں کہ کبھی نہیں کر سکتا کیونکہ تخلیقیت کا جو مظہر ہے وہ اپنے جوہر میں اس سے کٹن سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سماج آزاد ہو جائیں گے تو شاید آرٹسٹ کو ضرورت نہ پڑے گی موضوعات پر کام کرنے گی لیکن جب سماج اس دندر میں پھسا ہوا ہے تو اس صورت کے حال میں شاید آرٹسٹ اپنا پہلو نہ بچا سکے سماج کی اس کردناتی سے جو اس کے فرمے ظاہر ہے اچھا یہ تو جامی سب جانتے ہیں کہ ظاہر رائٹرز کا آرٹسٹروں کا بڑا رول رہا ہے انسانی سماج کے اٹھکا میں اس کو بدلنے میں اس کو بہتر بنانے میں اور ہم پہلی اور دوسری عالم جنگوں کے بعد تو دیکھتے ہیں کہ پورا مومنٹم بنا رہا عالم کی طور پر کہ آرٹسٹوں کو یہ تربیت دی گئے تربیت دی گئے کہ وہ کوئی نہ کوئی گول بنائیں اور کسی طرح وہ اپنے شیر کو اپنے مزک کو اپنے ناولوں کو انسانی سماج کی بہترین کے لیے یوکلائز کریں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے آرٹسٹ کا گول کیا ہونے چاہیے وہ کس قسم کا گول اپنے سامنے رکھے کہ اس طرح وہ بنے بر کرے پولوکی کلپارس کو اور تبدیلی کو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر بھی بات کروں گا کہ سماج کے اندر جو بھی مظاہر ہیں اس کا کوئی کائناتی اصول تیش ہونا نہیں ہوتا جیسے ہم دیگر شواری دلتے ہیں میری نظر ہے ایک تخلیقی آرٹسٹ کو ایک تخلیقی عدیب کو ایک تخلیقی جو شائر ہو کسی بھی صرف کا کسی بھی اس کے شعبے سے تعلق کرو لیکن ایک آرٹسٹ ایک عدیب ایک شائر میری نظر میں تین بنیادی میں سمجھتا ہوں کے جہتے ہیں کہ جو اس پر کوئی بطور کانون کے لاغو نہیں ہوتی لیکن اس سے توقع کی جاتی ہے ایک آرٹسٹ سے مشور بھی ہو سکتے ہیں نہیں لیکن مشوریں تو ایک ٹھیک ہے لیکن اس سے ایک ایکسپیکٹیشن کی جاتی ہے وہ کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں تین پہ جو کچھ اس کے اردگرد جو کچھ اس کے دور میں جو کچھ اس کے آس پاس جو بیوٹی ہے جو جمالیات ہے وہ اس کو محسوس کریں اس کو اپنے اندر جذب کریں اور اپنے فن سے اس کو ری کریئیٹ کر کے سامنے لے آئے ایک آرٹسٹ جو کچھ موجود ہونا چاہیے اور موجود نہیں ہے اس کے ماحول وہ ماحول مقامی ہو یا عالمی ہو تو ایک آرٹسٹ ایک عدیب کا گوسرا اپکام یہ ہے کہ وہ موجودات کا موتاج نہیں ہے وہ موجودات کا غلام نہیں ہے یہی تو سبکت ہے آرٹسٹ کو اور ایک عدیب اور شاعر کو کہ جو کچھ موجود نہیں ہے اور ہونا چاہیے جب ماں ناول میکسم گورکی نے لکھا تو روس کے سماج میں پاول کتنے تھے لیکن اس سماج کو اس نے ایک اپنا کردار تخلی کر کے دیا کہ ایسے کردار ہونے چاہیے اور جب گورکی نے وہ کردار آپ کو دے دیا تخلی کر کے تو اس پاول جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ اس سماج نے پیدا کیا ایسی مثالیں بہت سے لزتے ہیں تاؤ چھین کا کردار اب جب چینی انقلاب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یونگ مو نے جب ناول لکھا تو کتنی تاؤ چھین کیسے لڑکیاں تھی اس سماج کے لئے لیکن جب یونگ مو نے تاؤ چھین کا کردار کریئے کیا ہمارے بھی بچپن کا رومانس ہے جوانی کا نوجوانی کا رومانس ہے تو اس سماج نے لاکھوں تاؤ چھین پیدا کی اسی طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ عدب اور آرٹ کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ جو کچھ اس سماج میں ان حالات میں موجود نہیں ہے اور ہونا چاہیے اس کو عدیب شاعر آرٹس تخلی کر کے سامنے لے آتا ہے بتو ایک زندہ حقیقت یہ اور تیسری بات آخری بات جو آپ کی سوال کا جواب کا پہلو ہے کہ یہ کیسے پھر ممکن ہے کہ جو آرٹس یہ دونوں کام کرتا ہو وہ اس قدر بحث ہو جائے اس قدر لا تعلق ہو جائے اپنے سماج کی اس ٹرانسفارمیشن اور تبدیلی کے عمل سے جس کو ہم ایک سماج کی انقلابی تبدیلی کہتے ہیں اور انقلابی کا مطلب سے روایتی معنوں میں صرف یہ نہیں کہ حجوم آئیں گے اور قبضہ کر لیں گے یہ انقلاب ہوتا ہے انقلاب کا مطلب ہے پورا سوچ کا نظام اقدار کا نظام سماجی اور معاشی نظام پورا کلچرل نظام اس کی مکمل تبدیلی کا جو عمل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حساس اور باشعور اور تخلیقی آرٹس کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں جب شاہ لطیف نے اٹھارویں صدی کے اندر آپ کو سونی کو گلوری فائے کر کے اور ریکریئٹ کر کے دیا اس کردار کو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اٹھارویں صدی کا معاشرہ اب یہ بحث الگ ہے کہ وہ سونی پنجاب کی تھی یا یہاں کی بھی لیکن ہمارا ہی خطہ ہے الیس تحزیب کا تو ایک اٹھارویں صدی میں ایک خاتون شوہر کو چھوڑ کے اپنے محبوب کیسا ملنے جا رہی ہے اور وہ اٹھارویں صدی کا شاعر جو مذہبی آدمی بھی ہے اور جو صوفی بھی ہے وہ اس کو گلوری فائے کرتا ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا تو یہ ہوتے ہیں آرٹس اسی طرح جو مضاہمت کے پہلو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ آپ کی سامنے ہے آپ حساب لگائیں کہ سکرات کا ہم اثر بہت سے قداروں سے تعلقیل مثال دے رہا ہوں سکرات کا ہم اثر اس کے زمانے کا بہت بڑا ڈراما نویس اور بہت بڑا ایک جو ایک عدیب اور آرٹس یورپیڈس اس شخص نے ایتھینز کے سماج اور ایتھینز کی ریاست کو بے نکاب کیا اپنے ڈراموں کے ذریعے اور وہ جب پلے کرتا تھا ایتھینز کی گلیوں میں اپنے ڈرامے تو وہ ایتھینز کی ساری جو بے رحمی تھی سماج کی طبقہ تھی وہ اس کے ڈراموں سے جھلکتی تھی اور ایک دن ایسا بھی آیا یورپیڈس پر بین کیا گیا کہ تو ایتھینز کی ریاست کے دائرے کے اندر اپنا ڈراما نہیں کر سکتے یہ ہوتی ہے پاور آرٹس کی اور کیا مزے کی بات ہے کہ وہ چونکہ سکرات کا دوست تھا تو سکرات کو اس نے آ کے بتایا کہ میرے ڈراموں پر جو بندش پڑ گئی ہے اب تو میں ایتھینز پر نہیں کر سکتا سکرات نے اس کو کہا کہ چلو باہر چلتے ہیں ریاست کے دائرے سے باہر میں اکیرہ تمہارا ڈراما دیکھوں گا اور پھر اس نے کہا تھا کہ اگر میرا ڈراما اس دنیا میں ایک شخص سکرات دیکھنے کے لیے زندہ ہے تو ملی کسی اور کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ساری تاریخ دیکھ لیں یونان کی رون کی تاریخ دیکھ لیں آپ ہماری تاریخ دیکھ لیں برسل تاریخ دیکھ لیں فرانس کے انقلاب دیکھ لیں روسی انقلاب دیکھ لیں دنیا میں جہاں افریقہ کے پورا آپ غلامی کا دور دیکھ لیں لاتنی امریکہ دیکھیں آپ اسپین کی تاریخ دیکھیں یہی آرٹس عدیب اکام ہے کہ وہ اپنے دور کی انقلابی سیاسی مضاہمتی تحاریخ سے جڑا گا ہو مہربانی وقت کی مجھے کم ہے میں صرف آخری ایک بات چھوٹی سی پوچھنا چاہوں گا یہ جو آرٹ کا ایک دوسرا پہلو ہے جس کو ہم پروپیگنڈا ہی پہلو کہتے ہیں مطلب یہ جو بجان تیر بجان سے لے کر جب آئے گا امران خان تک کی جو شاعریہ یہ بھی ظاہر ہے پولیٹیکل دائرے کے اندر آتی ہے تو اس قسم کے نیریٹف کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آرٹ کے اندر دیکھیں جو ستہی اور ایک بہت محدود سوچ اور محدود مفاد پر مبنی ایک نارے باز قسم کا جو پروپیگنڈا کا جو عدب ہے وہ وقت کے ساتھ مر جاتا ہے اس کو کوئی دوام نہیں ملتا تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عدب تو وہ بھی ہے ظاہر ہے اس کو ہم عدب سے بہترین کالتے ہیں لیکن ایک جو عدب کی جو ایک بڑی عظیم یا غیر معمولی تقلی کی روایت ہے اور آرٹ کی ہم اس سے اس کو شامع نہیں کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے اچھا کیا کہ آخر میں یہ بات کی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک عدیب اور آرٹسٹ کو اپنے دور سے لا تعلق نہیں ہونا چاہیے اور اپنے دور کی پوری ٹرانسفرمیشن سے باہر نہیں ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عدیب اور آرٹسٹ جو ہے وہ اپنے میار سے گر جائے وہ اپنے تخلیقیت سے گر جائے اور وہ صرف ایک پرزا بن جائے ایک پروپیگنڈا کا تو میں سمجھتا ہوں کہ لطیف سائی جواب نے نوایا جو بہترین انہیں خامتے کرنے جواب تھی دو تو وکھر سو وہاں ہے جو پہ پرانوں نتھے تو جے کو عدب فن جائے میں تخلیق نہ ہوں دی جائے میں وہاں گہرائی ہے وہ جوہر نہ ہوں دو تو وہ فقط وقتی طرح ہے کہ دو صحافتی کسما جی خبرنوانگوری ابرن دو احساموین دو امرین دو انہ کرے اڑے کسما جے عدب آرٹ جی دنیا میں وہاں وقتی لگی عمر آئے انہ کے دمام کو شکریہ 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 شکریہ